عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آج کا ٹابق ہے انڈو پاکستان بات شروع ہوتی ہے 1947 سے کہ جب سر سائرل ریڈ کلیف جو ہیں یعنی کہ جسے ریڈ کلیف ایوارڈ کا بھی کہا جاتا ہے تو ریڈ کلیف کے اندر جو ہمارے ساتھ سب سے پہلے زیادتی ہوئی کہ ہمیں بہت ساری علاقے جو ہیں وہ نہ دیئے گئے جو یعنی کہ بہت سے مسلم میجارٹی جو مطلب آتے تھے علاقے جیسے جنیپور ہو گیا فروز آباد ہو گیا اسی طرح یہ کشمیر کا علاقہ ہو گیا تو جو بات اصل میں ہماری اور انڈیا کی یعنی کہ جہاں پہ بگڑی ہے وہ ہے کشمیر کا علاقہ کشمیر کے اندر 95% جو ہے وہ عبادی مسلمانوں کی ہے اب جب اتنا بڑا عبادی کا ملک ہے تو اس کے اوپر جو رول کرنے والا شخص تھا ہری سنگھ مہاراجہ ہری سنگھ وہ تھا سکھ اب ہوا کیا کہ مطلب وہ خود جو ہے مطلب نہ انڈی پیننٹ رکھنا چاہتا تھا کشمیر کو یعنی کہ وہ نہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ انڈیا کے ساتھ الہاق کرنا چاہتا تھا لیکن ہم تو اس بات پر راضی تھے کہ ٹھیک ہے مطلب کشمیر جو ہے وہ انڈی پیننٹ رہے لیکن انڈیا اس بات پر راضی نہیں تھا لہذا مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے جو ایگریمنٹ کر لیا کہ وہ پاکستان وہ یعنی کہ تمام قسم کے اپنے فارم پالیسی کے حوالے سے ہو گیا یا ڈیفینس بغیرہ کے حوالے سے جتنے بھی جو مطلب ان کے کام بغیرہ ہوں گے کشمیر کے وہ تمام کے تمام انڈیا سنبھال لے گئے یعنی کہ اس نے انڈیا یونین کے ساتھ الہاق کر لیا لیکن جو مسلمان تھے وہاں کے وہ تھے نائنٹی فائی پرسنٹ وہ ملنا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ لہذا اس چیز کے اوپر ہمارا پہلا کنفلکٹ انڈیا کے ساتھ شروع ہوگا پہلے جنگ بھی نائنٹین فورٹی سیون کے اندر ہماری ان سے یہی لڑی گئی کہ جس کے تحت ہم نے وان تھرڈ علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضہ میں کیا یعنی کہ تیتیس پرسنٹ علاقہ جسے آج ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں تو پہلی انسرجنسی جو شروع ہوئی ہماری اور انڈیا کے درمیان وہ کشمیر کی اوپر ہی ہوئی تو پہلا یعنی کہ یہ جو ریلیشن ہمارا خراب ہوا صرف اپنائیس کی اوپر ہی ہوا اچھا دوسری بات کرتے ہیں کہ مطلب جو یہ وار ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی یہ افیشلی طور پر جنوری فرس جنوری نیٹین فورٹی نائن تک یہ کانٹین ہو رہی اور پھر یونائٹی نیشن آرگنیزیشن نے یو این او کی یعنی کہ جو باڈی ہے یو این ایسی یونائٹی نیشن سیکیورٹی کونسل نے اس چیز کو پلیبی سائٹ کے ذریعے حل کروانے کی کوشش کی یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرتے ہیں آپ سیز فائر کریں یعنی کہ آپ جنگ بندی کریں تو ہم جو ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کوشش کرتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم اس کو یعنی کہ پلیبی سائٹ کی اوپر کہ مطلب ہم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی اوپر جو ہے وہ ہم ان کا حق دیں گے تو اس چیز کے تحت جو ہے مطلب معاملے کو رفع دفع کیا گیا لیکن آج تک کشمیریوں کو جو ہے ان کو حق خود ارادیت نہیں مل سکا یونائٹی نیشن سیکیورٹی کونسل کے کہنے کے باوجود بھی اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں یعنی کہ یہ سلسلہ آنور چلا سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا ہمارا اور انڈیا کا اس کے اوپر یہ یعنی کہ جو پہلا کشمیر کا ہمارا ان کے ساتھ ایشو بنا تھا دوسری آگے چلتے ہیں نائٹین فیپٹی سیون کے اندر نائٹین فیپٹی سیون میں جب انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنا تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن نے جو ہے مطلب بقاعدہ طور پر جمو اینڈ کشمیر کو جو یعنی کہ انڈیا ناکوپائیڈ ایریا ہے اس نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ انڈیا یونین کا حصہ ہے حالانکہ یہ ہمارا ہوا تھا کہ جو کشمیر ہے وہ ایک یعنی کہ ڈپلومیٹک ریلیشن کے ساتھ یا مطلب بائی لیٹرل جو ہے یہ ایک مسئلہ ہمارا ہے انڈیا اور پاکستان کا تو مطلب کوئی بھی جو ہے یہ یونی لیٹرلی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے تو لیکن انڈیا نے اس کو اپنے آئین کے اندر جو ہے وہ جمو اینڈ کشمیر کو اپنے انٹیگرل پارٹ یعنی کہ ڈیکلیئر کر دیا انڈیا یونین کا حصہ ڈیکلیئر کر دیا لیکن پاکستان نے اس کو سیپ نہ کیا اچھا آگے چلتے ہیں انڈین 63 کے اندر 1963 کے اندر 1963 کے اندر یعنی کہ اپنا یوکے اور یو ایسے کے مدد سے جب 1964 کے اندر سینوں انڈین وار ہوئی تھی مطلب اپنا اس کے کہانا میں انڈیا اور چائنہ کی جو وار ہوئی تھی اس کو یعنی کہ انہوں نے کیا کیا تھا یو ایسے اور یوکے نے ان کی آپس میں صلاح کروانے کے لیے چائنہ اور انڈیا کو بلایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی انہوں نے یعنی کہ انوائٹ کیا اور ہمارے جو فارن منشٹر ہیں وہ بھی کشمیر کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے مطلب کوش آگری میڈ وغیرہ کی اندر انیس سو چون سٹھ میں کیونکہ مطلب جو ہمارے انیس سو تری سٹھ والے ڈائی لاگ جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے پریویسلی جو یو ایسے اور یوکے نے کروائے تھے سینوں انڈین وار کے بعد کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر کچھ نہ کچھ حال نکالا جائے لیکن بدقسمتی سے کوئی حال نہ نکل سکا انیس سو تری سٹھ کے اندر تو لہٰذا انیس سو چون سٹھ میں دوبارہ جو ہے وہ مطلب مسئلہ کشمیر کو یونیٹی نیشن سیکیورٹی کونسل میں لائے گیا اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ دوبارہ سے بحث شروع ہو گئے اب انیس سو پینسٹھ میں چلتے ہیں انیس سو پینسٹھ میں اللہ بھلا کرے جنرل ایوب خان صاحب کا جنرل ایوب خان صاحب نے کو یعنی کہ پیچھے سے فورس کرنے والے تھے ان کا کیا نام ہے ذلوکارلی بھٹو کے کہنے پر انہیں کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ کشمیر کے اندر انسرجنسی شروع کریں یعنی کہ وہ علاقہ جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے جو جیسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پر ذلوکارلی بھٹو صاحب نے ان کو مشورہ دیا صدر جنرل پر ایپنا سوری مطلب ان کو صدر جنرل ایوب خان کو کہ آپ ایسا کریں کہ کم از کم چھبیس سے تیتیس ہزار کے درمیان جو ہمارے فوجی ہیں ان کو کشمیری لباس پہنا کر آپ انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں بھیج دیں اور وہاں پر جا کر وہ انسرجنسی شروع کریں اور پھر پیچھے سے ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے مطلب انڈین فوجیوں کے اوپر اور یوں جو ہے وہ ان جو کشمیر ہے وہ ہمارا ہو جائے گا لیکن ہم اس بات کی تیاری کر رہے تھے تو دوسری طرف ہم نہیں تھا پتا کہ اس کے بالمقابل انڈیا جو ہے وہ ہمارے سیالکورڈ بارڈر کی اوپر اور وہاں پر لاہور بارڈر کی اوپر ہے جو حملہ کر دے گا اور یوں مطلب ہم نے ان کے کچھ ایریاز جو ہیں مطلب انڈیا ناکوپائیڈ کشمیر کے اندر وہ کچھ ہم نے اپنا اپنے قبضے میں کر لیے اور ساتھ ساتھ انڈیا نے کچھ ہمارے علاقے جو ہیں وہ وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے یہ جو جنگ ہے تقریباً چھے سپتمبر نائٹین سکٹی فائیو سے آلموسٹ سیونٹین سپتمبر نائٹین سکٹی فائیو تک چلی اور پھر امریکہ اور یوکے کی مدد سے جو بندی کی گئی اور تقریباً اس میں جو ٹینک سے استعمال ہوئے سیالکورٹ کے علاقے میں چھے سو چار سو سے چھے سو کی تعداد میں جو انڈیا کی طرف سے آئے تھے مطلب کافی یہ تھا کہ یہ وار جو ہے وہ سیریس یعنی کہ وار کہلائی چلی لیکن بعد میں پھر جب تاشکینٹ ایگریمنٹ ہوا تو اس کی اوپر یعنی کہ بھٹو صاحب نے بھی اسی سٹانس کو انہوں نے دوبارہ زندہ کر لیا کہ دیکھیں جی ہم جیتی جتائی جنگ جو ہیں وہ ہم ہار بیٹھے ہیں ٹیبل کے اوپر ہم نے ہار دیا اور تاشکینٹ ایگریمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے لے کر کافی اچھالا تھا اچھا آگے چلتے ہیں انیس سو چھاسٹھ کے اندر انیس سو چھاسٹھ میں جنوری نائٹین سکسٹی سیس کے اندر جو ہے وہ تاشکینٹ ایگریمنٹ ہوا جو مطلب ایکانومی کو ڈیپلومیٹک ریلیشن کو ری سٹور کرنے کی کوشش کی گئی پرائم منسٹر لال بہادر شاستری انڈیا کی طرف سے اور پریزیڈنٹ جنرل عیوب خان جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ان کے درمیان جو ہے تاشکینٹ ایگریمنٹ ہوا تھا یہ تاشکینٹ ایگریمنٹ سوری کروایا تھا رشقیہ کے مدد سے ہوا تھا ٹھیک ہے یو ایس ایس آر کے مدد سے اس وقت جو یہ سویت یونین تھی اب آگے چلتے ہیں نمبر سیون کے اوپر انیس سو اکتر میں انیس سو اکتر میں جو مطلب صاحب کو پتہ ہے کہ جب پاکستان نے یعنی کہ ویسٹ پاکستان نے ایس پاکستان کے اندر جب سیول وار ڈیکلیئر کر دی اور وہاں پر لوگوں کی اوپر یعنی کہ انہوں نے ظلم و ستم بنانے شروع کر دیئے تو انڈیا نے کیا کیا مطلب ایک جہاز کی بنا پر مطلب ایک ہائی جیک جہاز کے معاولہ پیدا کر کے ہمارا اور ان کے درمیان جو فضائی آپریشن ہے وہ موطل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ انڈیا کے اوپر سے آپ کے جہاز اڑیں اور آپ وہاں پر جا کر بنگا یعنی کہ ایسٹ پاکستان میں جا کر آپ لینڈ کریں تو جو ہمیں مطلب کولمبو کی طرف سے ہو کے جانا پڑتا تھا جو کہ دو گھنٹے کی بجائے ہمیں چھ گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا تھا اور یوں مطلب ان کی بھی انڈیا نے اپنا انڈیا لوگوں نے بنگالیوں کو سپورٹ بھی کیا کچھ حوالے سے اور ہمارے کم از کم نوے ہزار فوجیوں کو انہوں نے قیدی بھی بنا لیا اسی بنا کے اوپر اور یوں آخر کار دیسمبر نائیٹین سیونٹی ون کے اندر بنگلہ دیش جو ہے اس نے ازادی حاصل کر لی اور پھر انہی سو چوہتر کے اندر جب لاہور کے اندر او آئی سی کا جلاس ہوا تھا تو ہم نے اس کو اسیپٹ بھی کر لیا تھا یہ کو گنائز کر لیا تھا مطلب ایک ازاد ملک کے طور پر تو یہ بھی ہمارا ان کے ساتھ یعنی کہ مسئلہ بنا کے کریک ڈون جب ہم نے وہاں پر ڈاکہ کے اندر شروع کیا تینا دن تک یعنی کہ بلکہ اس سے زیادہ ہمارا کریک ڈون کانٹینٹ رہا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انڈین نے ان کی مدد کی اور ہمارے فوجیوں کو انہوں نے قبضے میں کر لیا اور پھر اس کے بعد انہی سو چھتر کے اندر ہی سوری مطلب انہی سو چھتر کے اندر پھر شیملہ ایگریمنٹ ہوا جس میں پرائم منسٹر سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا اور سیز فائر لائن جو ہے اس کا نام چینج کر کے لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا تھا جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر ہے ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو لائن ہے جو بارڈر لائن ہے اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ہے اس کے کیا نام ہے لائن آف کنٹرول کا اسے نام دیا جائے جاتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں آگے چلیں تو نائٹین سیونٹی فور کے اندر انیس سو چھتر کی بات کریں تو کشمیر نے کشمیر سٹیٹ گورنمنٹ افرمز ڈیٹ کشمیر ایزا کانسٹیٹیومنٹ یونٹ آف انڈیا اچھا جی مطلب انیس سو چھتر کے اندر کیا ہوا کہ کشمیر کی جو سٹیٹ ہے مطلب کیونکہ چونکہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر ہے تو جی ظاہر ہے مطلب وہاں پر انڈیا نے زیادہ تر مطلب ہیلڈ انہوں کے زیادہ تر وہاں پر قابو ہے اس انڈیا ہے اس کشمیری حصے کی اوپر تو لہٰذا انہوں نے مطلب جو کشمیری سٹیٹ کا ہیڈ ہے انہوں نے کہ یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے جنائٹیڈ انڈیا کا حصہ ہے لیکن پاکستان نے اگین اس معاہدوں کو جو ہے وہ انکار کیا یعنی کہ توڑ دیا پھر اسی سال اٹھارہ مئی انیس سو چوہتر کو انڈیا جو ہے وہ نیوکلیئر پاور یعنی کہ بن گیا اور اس نے کم از کم شاید پانچ دھماکے بھی کیے اور یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو نیوکلیئر سٹیٹ ٹکلیئر کر دیا اٹھارہ مئی انیس سو چوہتر کو اور جو انہوں نے اپنا دھماکے کیے تھے ان دھماکوں کا مطلب جو بغیرہ ان کی استعمال ہوئے تھے ان کا نام تھا سمائلنگ بودھا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو بام انہوں نے بغیرہ انہوں نے استعمال کیے تھے نیوکلیئر اٹامک بام ان کا انہوں نے نام رکھا تھا سمائلنگ بودھا آگے چلتے ہیں نائیٹین سیمنٹی فور سے آن ورڈ نائیٹین ایٹی ایٹ کے اندر ہمارا نائیٹین ایٹی ایٹ میں پھر ایگریمنٹ ہوا جب ہمارے پریزیڈنٹ تھے جنرزیاء الحق ان کا ایگریمنٹ ہوا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ تھے کہ کوئی بھی ہم ایک دوسرے کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر نہ ہم اٹیک کریں گے نہ ہی ایک دوسرے کے نیوکلیئر پاورز کے اوپر نہ ہی ریسرچ ری ایکٹرز کے اوپر نہ ہی کسی فیول فیبریکیشن کے اوپر نہ ہی کسی نیوکلیئر فیول کے اوپر نہ ہی کسی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے اوپر یعنی کہ جو بھی لوکیشن ہماری ہیں نیوکلیئر ٹیسٹ کی یعنی کہ جہاں پر ہمارے مطلب نیوکلیر ادارے ہیں انسٹیوشنز ہیں وہ ہم نے ڈکلیر کی ہے کہ یہ علاقے ہمارے انسٹیوشنز ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور جو ان کی یعنی کہ ادارے ہیں انسٹیوشن جو نیوکلیر انسٹیوشن ہے وہ انہوں نے ڈکلیر کی ہے ایک دوسرے کو دکھائے کہ مطلب یہ ایگریمنٹ ہوا کہ نہ ہم آپ کے علاقوں کے اوپر حملہ کریں گے اسپیچلی جو مطلب نیوکلیر علاقے ہیں اور نہ ہی آپ ہمارے علاقوں میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاہدہ ہوا کہ جو بھی مطلب اپنا نیکسٹ پروگرام شروع ہوگا مطلب کسی بھی حوالے سے نیوکلیر حوالے سے جو بھی نیکسٹ پروگرام شروع ہوگا دونوں ممالک ایک دوسرے کو جو ہے بتایا کریں گے یعنی اس کے مطلق انفارمیشن شیئر کریں گے کہ وہ کون سا پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یا کون سا وہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہر سال یکم جنوری کو وہ اپنے نئے پروگرام کے مطلق نیوکلیر پروگرام کے مطلق ایک دوسرے کو اگاہ کریں گے پھر نائیٹین اٹی نائن کی بات آتی ہے نائیٹین اٹی نائن میں انڈیا نے کہا کہ مطلب پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے کراس بارڈر ٹیرریزم کو اور اسپیشلی جو نے نے کہا تھا کہ مطلب پاکستان جو ہے وہ انڈیا آکوپائیڈ کشمیر کے اندر لوگوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے ان کو ٹریننگ بھی دیتا ہے مطلب اپنے علاقے میں ٹریننگ دیتا ہے ان کو پھر انڈیا میں یعنی کہ انڈیا ہیلڈ کے کشمیر میں بھیج دیتا ہے وہاں پر وہ جا کر انسرجنسی شروع کر دیتے ہیں تو پاکستان نے اس بات سے صاف صاف انکار کیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم کسی بھی ٹریننگ ہم کسی فائٹرز کو ٹریننگ نہیں دیتے نہ ہی ہم کسی مطلب آرگنیزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ جا کر انسرجنسی شروع کرے کشمیر کے اندر پھر انیس سو اکانوے کی بات آتی ہے آرگیمنٹ ایگریمنٹ ایک اور ہوتا ہے انفرمیشن آباوٹ ٹروپس مومنٹ انیس سو اکانوے میں ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ٹروپس مومنٹ ہے مطلب انڈیا اپنا انڈین دوسرے کو ٹھیک ہے اور ہر قسم کی ائر سپیس وائلیشن سے جو ہے وہ بچا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ائر سپیس وائلیشن بھی نہیں ہوگی اور کسی بھی قسم کی ٹروپس آپریشن جو ہیں ان کی ایڈوانس یعنی کہ اطلاع ایک دوسرے کو دی جائے گی یہ انیس سو اکانوے میں ایگریمنٹ ہوا پھر انیس سو بانوے میں بات آتی ہے انیس سو بانوے میں ایگریمنٹ آن نو یوز آف کمیکل ویپنز یہ سائن یعنی کہ نیو دلی کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ سگنیچر بغیرہ ہوئے انیس سو بانوے میں کہ کوئی بھی جو ہے ملک جو ایک دوسرے کے اوپر کمیکل ویپن کو استعمال نہیں کرے گا کمیکل ویپن سے مراد یعنی کہ نیوکلر ویپن بھی اس میں ہی آ جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ملک کے اوپر نیوکلر ویپن جو ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے انیس سو بانوے میں ایگریمنٹ ہوا پھر انیس سو چھانوے کی بات آتی ہے انیس سو چھانوے میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ مطلب کوشش کی جائے کہ ایل او سی کے اوپر جو بھی آپ کے اور ہمارے کلیشیز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے یہ میٹنگ جو ہوئی تھی یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا انیس سو چھانوے کے اندر یہ ملٹری آفیسرز کے درمیان ہوا تھا دونوں کنٹریز کے ملٹری آفیسرز کے درمیان تاکہ کسی بھی قسم کی جو بارڈر ٹینشن ہے ایل او سی کے اوپر لائن آف کن جا سکے پھر انیس سو چھانوے کے اندر آ گیا انیس سو چھانوے میں انڈیا ڈینوٹس فائیو نیوکلر ڈیوائسیز وچھ وائل پاکستان ڈینوٹنگ سکس مطلب اگین دوبارہ انڈیا نے جو ہے مطلب انیس سو چھانوے کے اندر پانچ ایٹمی دھماکے کی ہے جس کے مقابلے میں پھر پاکستان نے چھ ایٹمی دھماکے کی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کی اوپر جو ہے وہ پابنیاں لگ گئیں امریکہ کی طرف سے سینکشن ملٹری ایکشن طور پر یعنی کہ ہر قسم کی پابندی لگا دی گئے اور پاکستان میں جب یہ دھماکے ہوئے تھے اٹھائیس میں نائیٹین ایٹی ایٹ کو تو اس دن کو یومی تکبیر کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے چاگی کے مقام پر جو کہ پاکستان کا لو ایسٹ پاپولیس کنٹری ہے جہاں پر یعنی کہ سب سے کم عبادی ہے بلوچستان کے علاقہ چاگی کا مقام ان کی پہاڑیوں کے اوپر چھے نیوکلیر دھماکے کیے گئے پانچ جو دھماک ہے وہ تیس میں کیا گیا اور یوں ہم یعنی کہ ان سے بڑھ گئی ایک دھماکہ ہم نے اضافی کیا اور ہم پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ساتھوہ ملک ایز پاکستان جو ہے مطلب پہلا اسلامی ملک اور دنیا کا ساتھوہ ملک جو ہے وہ ایٹمی پاور رکھنے والا یعنی کہ دنیا کے نقشے پر اوبار آیا ٹھیک ہے اس وقت جو مطلب پاکستان میں حکومت چال رہی تھی وہ چال رہی تھی نواز شریف صاحب کی اور ہمارا ملک کافی ہاتھا کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا گیا اور اس کے بعد انہوں نے تحریک چلائی کہ ملک بچاؤ کرز اتاروں کی یعنی کہ انہوں نے سکیم یعنی کہ چلائی تھی کہ مطلب کس نہ کسا جو ہماری ایکسرنل ڈیابیٹ سے انہوں کو کم کیا جا سکے اور پھر دوہزار دو میں جب پاکستان کے یعنی کہ نائنی لیون جب ہو گیا واقعہ سبتمبر اپنا سبتمبر نائن سبتمبر نائن ٹو تھوزنڈ ون کو دوزار ایک کو جب نائن الیون ہوا تو اس کے بعد امریکہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی کہ افغانستان کے اندر اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے جو کہ براستہ پاکستان انہوں نے جانا تھا تو اس وقت ان کا اور ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا انہوں نے جو ہمیں پیسے دیئے تو انہوں نے یہی کہا گیا تھے ہم جو پابنیاں آپ کے اوپر وہ ہٹائیں گے ملٹری طور پر آپ کو سپورٹ کیا جائے گا اور آپ کو پیسے بھی دیے جائیں گے اور آپ نے جو دس سال میں کسٹیں اتارنی ہیں آئی ایم ایف کی وہ بڑھا کر آپ کو بیس سال کا وقت دے دیا جائے گا یہ پابنیاں بعد میں ہٹ گئی تھیں اچھا جی آگے چلتے ہیں اپنا ہو گیا مطلب آگے 1999 میں آگے 1999 میں اپنا عطل بحاری واج پائی اور ہماری جو پرائم نیسٹر ہیں نواز شریف ان کے درمیان لاہور ڈیکلیریشن ہوا لاہور ڈیکلیریشن یہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد دوسرا بڑا یعنی کا ڈیکلیریشن تھا لیکن یہ ہم نے ایسے ہی اس کو ثابت کیا کہ مطلب انڈیا کے پیٹ میں ہم نے چھرا گھومتے ہوئے ثابت کیا کیونکہ اس ہی سال ہم نے ایگریمنٹ کیا اور اس ہی سال ہم نے جو ہے وہ کارگل کنفلیکٹ ہم نے اپنا بازو آگے بڑھا دیا اور ہم نے انڈین آکوپائیڈ جو مطلب کارگل وہاں پر ہے مطلب انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے اندر جو کارگل چوٹی ہے وہاں پر ہم نے جا کے پوشٹیں بنا لی ارلیئر اپنا ونڈرز کے اندر یعنی کہ سردیوں میں وہاں پر کافی حد تک برفباری ہوتی ہے کارگل کے علاقے کے اندر ٹھیک ہے کارگل کی چوٹیوں میں اور یوں مطلب پاکستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی جو وہ مطلب اوپر والا پہاڑی علاقہ ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پر جو پوشٹیں ہیں وہ خالی کر دی جاتی ہیں جو فوجی ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ تیمبریچر جو ہے وہ کافی حد تک لو ہوتا ہے وہاں پر سروائی کرنا کافی حد تک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی فوج نے جب اس کے ہیڈ تھے جنرل پرویز مشرف صاحب تو انہوں نے مطلب وہاں پر جا کر جو ہے وہ پوشٹوں کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا تقریباً لگ بگ ڈیرھ سو پوشٹیں جو ہیں انہوں نے قائم کی لیکن بعد میں جو ہے وہ ایکسٹرنل پریشر کی بنا پر ہمیں وہ پوشٹیں ہٹانی پڑی ہیں اور ہمیں وہ وہاں سے فوجی جو ہے وہ نان ڈیپلائی کرنے پڑے یعنی کہ واپس لانے پڑے اچھا یہ آگے چلتی ہیں یعنی کہ لاہور ریزولوشن میں ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں لاہور ریزولوشن میں کچھ باتیں کی گئیں دونوں مالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پر مسئلے کشمیر کی اوپر بائلیٹرل طور پر ڈسکشن کیا کریں گے ٹھیک ہے کسی بھی قسم دوسرے پر اوپر حملہ نہیں ہوگا لاہور دلی بس جو ہے وہ یعنی کہ اس کی سروش شروع کی گئی اس کے جو پہلے مسافر بنے یعنی کہ انڈین پرائیم نیشٹر عطل بیہاری واش پہ جو ہے وہ اس کے پہلے مسافر بنے اس چیز کو یعنی کہ ہر طرح سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی لیکن اسی سال جو ہے وہ کارگل کنفلک شروع ہوا اور وہ لاہور ڈیکلیریشن بس لاہور ڈیکلیریشن برائی نامی رہ گئی اچھا جی آگے چلتے ہیں دوزار ایک میں دوزار ایک میں کشمیر کی اسمبلی میں سری نگر کے اوپر حملہ کیا گیا ٹھیک ہے انڈیا ناکوپائٹ کشمیر کے اندر تھرٹی ایٹھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اس وقت جو چیف منسٹر تھے انڈیا ناکوپائٹ کشمیر کے ان کا نام تھا فاروق عبداللہ اور فاروق عبداللہ نے انڈیا گورنمنٹ کو کہا کہ مطلب آپ فل سکیل آپریشن جو ملٹری آپریشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ٹریننگ کیمپس ہیں مطلب کسی بھی قسم کے ٹیریلیشٹ آرگنیزیشن یا کوئی بھی آرگنیزیشن کہ تو آپ ان کے اوپر فل فلیج آپریشن شروع کریں اب اس کے بعد مطلب دوزار ایک کے اندر جولائی دوزار ایک کے اندر جو ہے وہ آگرا سمیٹ ہوئی تھی بٹوین نے عطل بحاری واش پائی اور ہمارے جو اس وقت پریزیڈنٹ بن چکے تھے جنرل پرویس مشرف صاحب کے درمیان لیکن آگرا سمیٹ جو ہے دو دن تک ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے یہ وہاں پر آگرا میں رہے لیکن کسی بھی قسم کا کوئی مطلب نہ ہو پایا موہدہ نہ ہو پایا جس کی بنا پر جو ہے وہ مطلب یہ واپس آگئے یعنی کہ آگریمنٹ جو ہے مطلب کشمیر ایشو کی اوپر کوئی بھی کامیاب ایگریمنٹ نہ ہو پایا جولائی دوہزار ایک میں جو آگرا سمیٹ ہوئی تھی پھر اس کے بعد ایک اور دھماکہ ہو گیا اور یعنی کہ تیرہ دسمبر دوہزار ایک یہ دوہزار ایک کی بات یہ تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو ایک اور دھماکہ ہوا انڈین پارلیمنٹ نیو دلی کے اندر اور جہاں پر تقریباً تیرہ لوگ مارے گئے اور انڈیا نے یہ الزام لگایا کہ مطلب یہ جو دھماکے ہیں یہ لشکر تیبہ اور جیش محمد نے کروائے ہیں اور یہ دونوں کی دونوں آرگنازیشن جو ہیں وہ مطلب پاکستان کے اندر ہیں اور ساتھ ایساتھ انہوں نے ایل او سی کے اوپر بھی کانفلکٹس جو ہے وہ رائز کرنا شروع کر دیئے جو کہ دوہزار دو تک اکتوبر دوہزار دو تک یہ رہی ہے اور تقریباً پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے پر آ گیا وہاں سے نو لاکھ فوجی جو ہیں وہ انڈین ٹیریٹری یعنی کہ جو ہمارا ان کے ساتھ بارڈر ملتا وہاں پر وہ آ گئی انہوں نے یعنی کہ ڈپلائی کر دی اور ساتھ ایساتھ جو پاکستان کے پرویز مشرفہ انہوں نے بھی ڈیکلیر کر دیا کہ پاکستان جنگ کے لیے مکمل طور پر امادہ ہے اور تقریباً تین لاکھ فوجی جو ہیں ہم نے بارڈر کے اوپر بھیج دیئے اور یوں یہ دونوں یعنی کہ سائل سے جو فوجی ہیں تقریباً دو ہزار ایک سے اکتوبر دو ہزار دو تک وہاں پر رہے اور تقریباً پاکستان کو ان کا حرجانہ ڈیڑھ بلین ڈالر جو ہے وہ یہ پڑا مطلب تقریباً نو ماہ تک فوجی جو ہیں وہ وہاں پر تائنات رہے ان کے بھی اور ہمارے بھی اور ون پوائنٹ فور بلین ڈالر سم تھی جو ہے وہ فوجیوں کے وہاں پر رہنے کی وجہ سے وہ پاکستان کی اوپر کرزہ بن گیا تھا اچھا آکے چلتے ہیں دو ہزار تین میں دو ہزار تین میں جو ہے مطلب ایگریمنٹ ٹو کول ٹینشن دورنگ یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی میٹنگ بٹوین انڈو پاکستان انڈیا پاکستان کے درمیان ایک میٹنگ کروائے گئے یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کے اوپر سپٹیمبر دو ہزار تین میں تاکہ مطلب سیز فائر کیا جائے ایگریمنٹ مطلب دوبارہ کیا جائے لائن آف کنٹرول کے اوپر بارڈر ڈسپیوٹ کو کم سے کم کیا جائے پھر دو ہزار چار میں آتے ہیں دو ہزار چار میں مطلب ٹویل سارک سمٹ ہونی تھی پاکستان کے اندر باہر میں یعنی کہ سارک سمٹ اور یعنی کہ اس کے تقریباً میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو ایک تو میں نے افلوڈ اس کے اوپر کی ہوئی ہے مزید الیابوریٹ کرنے کے لئے میں ایک بار اور یہ ہونی تھی اسلام آباد کے اندر پاکستان نے اس کو ہولڈ کرنا تھا اب یہ مطلب اس کے اندر یہ رہتا تھا کہ ہم کمپوزٹ ڈائلاغ شروع کریں گے انڈیا کے ساتھ لیکن انڈیا نے مطلب انڈیا کے جو افیشیل پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر انہوں نے مطلب انکار کر دیا کہ ہم اس چیز کے اندر انٹری نہیں لائیں گے مطلب یہ میٹنگ ہوئی تھی دو ہزار چار کے اندر جو سارک سمنٹ ہے یہ ہوئی تھی اور یہ مطلب کمپوزٹ ڈائلاغ بھی ہوئے تھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور دونوں جو ہیں دونوں طرح سے بائی لیٹل میٹنگ بھی ہوئی تھی گورنمنٹ آفیشر کے درمیان جس کے اندر فارن منسٹر تھے ملٹری آفیشر تھے ایک دوسرے کے انٹی نارکوٹکس آفیشر تھے اور نیوکلئر ایکسپرٹس بھی شامل تھے یہ جو مطلب بار میں سارک سمنٹ ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر دوزار چار میں پھر دوزار چھے کی بات کرتے ہیں دوزار چھے کے اندر انڈیا نے کیا کیا کہ مطلب کشمیر کے اندر پانچ ہزار فوجیوں کو ری ڈیپلائی کر دیا مطلب تائنات کر دیا تاکہ وہ جمعہ اور کشمیر کی صورتحال کو کنٹرول کر سکیں اور یوں وہاں پر مطلب دوبارہ کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی انڈیا ناکوپائیڈ کشمیر کے اندر جس کے اوپر پاکستان نے بھی سٹانس لیا لیکن مطلب بعد میں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے وہ سائشن گلیشر کے اوپر بھی انہوں نے مطلب فوجی تائنات کر دی ساتھ ساتھ انڈیا ناکوپائیڈ کشمیر میں بھی انہوں نے فوجی تائنات کیا تو سیچویشن جو ہے وہ دوبارہ خراب ہونے لگ پڑی ٹھیک ہے اچھا پھر دوزار چھے کے اندر کیا ہوا کہ مطلب پرویز مشرف یعنی کہ مبارک باد دوزار چھے کے اندر تو منموہن سنگھ جو ہے وہ آگئے تھے ان کی حکومت بن گئی تھی پھر دوزار چھے کے اندر منموہن سنگھ اور پرویز مشرف جو ہے انڈین پاکستان کے یعنی کے خاص طور پر جو انٹی ٹیرریزم میکنیزم ہیں انسٹیٹیوشن جو ہمارے ہیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ مطلب کوئی بھی قسم کا جو ٹیرریزم کا ہوگا ایشو وغیرہ اسے بائی لیٹرلی طور پر سالف کیا جائے گا یہ معاہدہ ہوا تھا پرویز مشرف اور پرائم منیسٹر منموہن سنگھ کے درمیان دوزار سات کی بات کرتے ہیں دوزار سات کے اندر فرمجوتہ ایکس پریس جو حملہ ہوا تھا فرمجوتہ ایکس پریس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دو ٹرینے ہیں جو پاکستان اور دلی کے درمیان چلتی ہیں مطلب لاہور اور دلی کے درمیان یہ دونوں چلتی ہیں اور یہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا دوزار سات کے اندر دوزار سات میں جب حملہ ہوا تھا تقریباً اٹھا سٹھ لوگ مارے گئے تھے اور جن کے اندر پاکستانی سیویلین زیادہ تھے اور انڈین لوگ جو تھے وہ بہت کم تھے تو مطلب اس کے اوپر بھی ہمارا اور ان کا جو ہے وہ حالات مزید کشیدگی اکتیار کر گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا دوزار سات کے اندر فیفت کمپوزیٹ ڈائی لاک پراسسانی ریویو آف نیوکلر اینڈ بلیسٹک مزائل ریلیٹیڈ اور مزید یعنی کہ پانچمیں مطلب دوزار سات کے اندر پھر دوبارہ کمپوزیٹ ڈائی لاک شروع ہو گئے اس کے اوپر ہے نیوکلر اور بلیسٹک مزائلز وغیرہ کی اوپر جس کے اندر یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ جائنٹ اینٹی ٹیرریزم میکنیزم جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا اب دوزار آٹھ میں بات کرتے ہیں دوزار آٹھ میں کیا ہوا کہ دو تین باتیں دوزار آٹھ میں بھی ہوں تائی بائی ٹی اے پی آئی ایگریمنٹ جو ہے وہ گیس کا ہوا ہمارا یعنی کہ تہران ٹی اے پی آئی تہران افغانستان پاکستان اور انڈیا اور یہ کلیکٹیلی طور پر سات تشاریہ آٹھ بلین کا جو تھا مطلب یہ پراجیکٹ تھا جس میں تہران سے گیس آنی تھی براست افغانستان پھر پاکستان میں اور پھر انڈیا کے اندر چلی جانے تھی اور یعنی کہ تینوں ملکوں کے درمیان چاروں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا سات شہر یا سات شہر یا چھ بلین ڈالر کا یہ معاہدہ دوزار آٹھ کے اندر تکمیل ہوا تھا پھر آگے بات کرتے ہیں جولائی دوہزار آٹھ کے اندر جولائی دوہزار آٹھ میں کیا ہوا کہ تقریباً ایک انڈین ایمبیسی جو ہے کابل کے اندر انڈین ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا گیا کابل افغانستان کے اندر اور اس کے اندر تقریباً اٹھاون لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ایمبیسی میں اور اٹھاون لوگ مرنے کی بنیاد پر انڈیا نے کیا کیا کہ الزام لگا دیا کہ مطلب یہ جو ہوا ہے دماغ کا یہ آئی ایس آئی ڈائریکٹریٹس جو ہیں مطلب وہ اس بامب کو یعنی کہ یہ حملہ کروانے کے اندر انوالو ہیں لیکن پاکستان نے اس سے بھی انکار کیا پھر آگے بات کرتے ہیں سپٹیمبر دوزار آٹھ میں سپٹیمبر دوزار آٹھ میں جو ہے وہ ٹریڈ روٹ ڈیکلیئر کیا گیا کہ مطلب اپنا پریزیڈنٹ زرداری کے درمیان اور پرائیو نیشٹر منموہن سنگھ کے درمیان کہ مطلب ایک دوسرے ایک ہم جو دونوں ملک ہیں ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بحال کریں گے اور موسٹ ویورڈ نیشن سٹیٹس جو ہے وہ دوزار گیرہ کے اندر پاکستان نے ہم ان کو دیا جس کے ذریعے مطلب دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں گے مطلب کلچر ایکسچینج ہو سکے گا ٹریڈنگ ہو سکے گی اور تقریبا آج کال جو موجودہ ہمارا اور ان کے درمیان ٹریڈنگ ہو رہی ہے تقریبا تین بلیون ڈالر کی جو ہے وہ سالانہ ٹریڈنگ ہوتی ہے ہماری اور انڈیا کے درمیان جبکہ اس کا جو شروع کے اندر اگر ہم بات کریں مطلب انیس سو سنتالی سے پچپن تک تو تقریبا ہمارا فیفٹی پرسنٹ جو ہماری اپنا ہوتی تھی ٹریڈ جو ہوتی تھی وہ انڈیا کے ساتھ ہوتی تھی تقریبا دس بلیون ڈالر کی جو ٹریڈ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوتی تھی جس میں فائدہ ہمارا زیادہ ہے ان کا فائدہ اتنا نہیں ہے کیونکہ ان کے لوگ زیادہ ہیں اگر ہم کوئی چیز یعنی ان کو زیادہ امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک ہوتی ہیں تو انڈریکٹلی پاکستان کو ٹریڈنگ کی اوپر مطلب ایکسپورٹ کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اچھا جی آگے بات کرتے ہیں ممبئی اٹیکس کی گیارہ چھبیس کو یعنی کہ گیارہ مہینہ چھبیس تاریخ ممبئی اٹیک ہوئے دوہزار آٹھ کے اندر تو تقریبا چار مقامات کے اوپر سویلین سائٹس میں یہ دھماکے کیے گئے جس میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ایک بندہ جو ہے وہ گن مین اسے موقع کے اوپر حراست میں لے لیا گیا جس کا نام تھا اجمل کساب اور اجمل کساب کو جناب زندہ پکڑ لیا گیا اجمل کساب کو تفتیش کے بعد کہا گیا لشکل تیبا کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے انڈیا نے پاکستان کے ساتھ تعلقات یعنی کہ کافیات تک خراب کر لیے اور انہوں نے کہا جب تک آپ لشکل تیبا کے اوپر کوئی کریکٹر وغیرہ شروع نہیں کرتے تو ہم آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مزید کوئی ڈھائی لاکھ نہیں کریں گے اور پھر آگے اس کے اوپر ٹرائل کیس چلا اجمل کساب کی اوپر اور دوہزار دس کی اندر جو ہے وہ اجمل کساب کو مئی دوہزار دس کی اندر اسے پھانسی دے دی گئی انڈین کوٹ کے یعنی کہ انڈین کوٹ کے تحت اچھتی آگے چلتے ہیں دوہزار نو کے اندر دوہزار نو میں بات کریں تو پاکستان ریسپانس آن ممبئی اٹیک پاکستان نے جو ہے مطلب ہے کیا ریسپانس کیا ممبئی اٹیکس کا پاکستان گورنمنٹ ایڈمیٹس دیٹ ممبئی اٹیکرز می بی پارشلی پلینڈ آن پاکستان سائل بٹ پاکستان ڈینائنگ دا ہیلپ اور ایڈیڈ بائی آئی ایس آئی ایڈنسیز انڈیا نے کیا کہا تھا انڈیا نے کہا تھا کہ جو ممبئی اٹیک ہوئے ہیں ہمارے چار مختلف مقامات کے اوپر جس میں ہمارے ایک سو ساٹھ سے زائد لوگ مارے گئے ہیں اور تقریباً تین سو آٹھ سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مطلب آئی ایس آئی نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان نے اس چیز کو سیفٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ پرشلی طور پر پاکستان کی زمین استعمال ہوئی ہو یہ یعنی کہ ممبئی اٹیکس کو پلان کرنے میں لیکن اس کے اندر آئی ایس آئی کا یا کسی بھی پاکستانی آرگنیزیشن کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے یہ مطلب دھماکے کروانے کے اندر پھر دوہزار نو کے اندر پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی اور پرائم منسٹر منموہن سنگ کی نیم یعنی کہ نان الائن مومنٹ کی جو میٹنگ ہے مصر کے اندر اس میں ملاقات ہوئی تھی جس میں دونوں نے مطلب کمپوزیٹ ڈائی لاگ کو ریویو یعنی کہ کرنے کا مطلب معاہدہ کیا کہ انشاءاللہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ ہم اگر ڈائی لاگز بغیرہ کریں گے تو وہ کمپوزیٹ ہوں گے بائی لیٹرلی طور پر ڈائی لاگز کرنے کا وعدہ کیا گیا نیم سمٹ کے اندر جو ایجیپٹ میں ہوئی تھی دوزار نو میں آگے چلتے ہیں مطلب بٹینڈیا کوئیلیشن گورنمنٹ سنگیٹس اپ ٹو پاکستان ٹو ٹا فرس ٹپ اچھا جی ہوا کیا تھا کہ مطلب اس ہی اگر اپنے بات کریں اس کی دوزار نو کی یعنی کہ تیہتی دوزار نو میں دو تین باتیں میں نے ابھی ریپیٹ کیا کہ پہلی یہ کہ انڈیا نے کہا تھا کہ مطلب یہ جو ممبئی اٹیکس ہوئے ہیں یہ پاکستان نے کروائے ہیں لیکن پاکستان نے کہا کہ ہماری آئی ایس آئی انوال ہو سکتا ہے کہ مطلب پارشلی طور پر پاکستان کے زمین استعمال ہوئی اٹیک کروانے میں لیکن ہماری آئی ایس آئی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے لیکن وہاں پر جو انڈیا اس کے بعد دوزار نو کے اندر ایک اور ایگریمنٹ ہوا تھا پرائم منسٹر منموہن سنگ اور ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا کے لانی کے درمیان مصر کے اندر کے نیکسٹ فیوچر میں ہم کمپوزیٹ ڈائلاغ شروع کرنے والے ہیں تو انڈیا کی جو گورنمنٹ تھی منموہن سنگ کی وہ تھی کوئیلیشن گورنمنٹ اب جب بھی کوئیلیشن گورنمنٹ ہوتی ہے مطلب دو یا دو سے زیادہ پارٹیز جب آپس میں گورنمنٹ مل کے گورنمنٹ بناتی ہیں تو ان میں سب کا سٹانس دیکھنا پڑتا ہے مجبوری ہوتی ہے تو اس میں کوئیلیشن گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے منموہن سنگ کو کہا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اس وقت تک کمپوزیٹ ڈائلاغ شروع ہی نہیں کریں گے جب تک پاکستان جو ہے وہ مطلب ان ٹرریڈیسٹ گروپس کے خلاف جو اس کی زمین کے اوپر بن رہی ہیں یا پنپ رہی ہیں یا پل رہی ہیں ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لیتا ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ مطلب نا انڈیا نے ممبئی اٹیکس کی اوپر ایک نیا ایویڈینس دیا انڈیا نے کہا کہ مطلب آپ جب تک حافظ محمد سعید جو کہ جیشے مطلب جماعت الدعویٰ کا ہیڈ ہے پاکستان کے اندر حافظ محمد سعید اس کے خلاف جب تک آپ کریک ڈاؤن یا پراسیکیوشن کا پراسس شروع نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا ڈائلاغ کمپوزیٹ ڈائلاغ یا بائی لیٹرلی ڈائلاغ نہیں کریں گے دوہزار گیارہ کی بات دوہزار دس کی بات آتی ہے دوہزار دس کے اندر پاکستان فورسیز جو ہے مطلب دوبارہ مطلب ٹینشن رائزنگ ہوگی ایلو سی کے اوپر لائن آف کنٹرول میں اور ایک دوسرے کے خلاف کافی یعنی کہ فورسیز مطلب ایکسچینج بھی ہوئی خاص طور پر کشمیر کے معاملے کی اوپر پھر دوہزار دس کے اندر انڈو پاکستان فارم سیکریٹریز مٹین درنیو دیلی نیو دلی میں جولائی دوہزار دس کے اندر پاکستان کے فارم منیسٹر ورگ انڈیان فارم منیسر جو ہے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر کے مطلب فار ٹاکس ان فروری لیٹر ان جولائی بوت انڈو پاکستان فارم منیسٹر مئر میٹین ان جولائی اسلام آباد پہلے یہ جو ملاقات ہیں یہ نیو دلی کے اندر ہوئی اور پھر بعد میں یہی جو ملاقات جو ہے یہ نیو دلی کے اندر ہوئی اور جولائی کے اندر یہ جو ملاقات ہے اسلام آباد کے اندر ہوئی اور مطلب ایک دوسرے کے ڈائی لاغز وغیرہ کو شیئر کیا گیا اور اسی دوہزار دس کے اندر میں نے پہلے کہا کہ اجمل کا صاحب کو جو ہے وہ پانسی دے دی گئی گلٹی آف مرٹر کہتا ہے آگے بات کرتے ہیں دوہزار گیارہ کی دوہزار گیارہ کی بات کریں تو جنوری دوہزار گیارہ کے اندر انڈین ہوم سیکریٹری نے کہا تھا کہ انڈیا ویل شیئر انفارمیشن ریگارڈنگ سمجھوتہ ایکسپریس کہ مطلب جو سمجھوتہ ایکسپریس دوہزار گیارہ کے اندر اٹیک ہوا تھا انڈیا نے کہا تھا کہ ہم مکمل طور پر آپ سے انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے اور آپ کی تفتیش میں احساد دینے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ دوہزار گیارہ کے اندر انہوں نے کہا تھا تو اچھا آگے چلتے ہیں کہ لیٹر بوت ہنڈو پاکستان فارم سیکریٹیز میٹن نیپال ان فروری ٹو ریزیوم پیس ٹاکس آن آل ایشو بعد میں مطلب ہنڈو پاکستان کی جو فارم سیکریٹیز ہیں نیپال کے اندر فروری دوہزار گیارہ کے اندر ایک دوسرے سنوں نے ملاقات کی نیپال کے اندر نیپال جو ہے وہ صرف ون آف دی آن لی انڈین ون آف دی آن لی ہندو سٹیٹ in the world that is نیپال اور نیپال جو ہے یہ بھی یعنی کہ سارک سیکریٹیز کا حصہ آتا ہے تو وہاں پر جو ہے مطلب یہ ڈائی لاگز ریزیوم ہوئے بٹوین فارن سیکریٹیز آف پاکستان اور انڈیا آگے چلتے ہیں دوزار تیرہ کے اندر سبتمبر دوزار تیرہ میں دونوں پرائم منسٹر جو ہیں وہ ملے مطلب یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کے اوپر نیو جوار کے اندر جو مطلب یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا سبتمبر دوزار تیرہ کے اندر ان میں دونوں پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ہوئیں دونوں لیڈرز نے ایک دوسرے کے اوپر ساتھ ایگری کیا مطلب کسی بھی قسم کی کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر اگر کوئی یعنی کہنا نیکس ٹائم ایشو بنتا ہے تو ہم اسے بائی لیٹرلی طور پر ڈسالو کرنے کی کوشش کریں گے تو فیلال آج اتنے کافی ہے تو انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ کل کے ٹاپک میں میں آپ کو بزیر ڈسکس کر دوں گا جس میں انشاءاللہ ہم کچھ ریکمنڈیشن کے اوپر بھی باتیں کریں گے کہ مطلب ہے کون کون سی ریکمنڈیشن ہونی چاہی ہیں انڈیا اور پاکستان کے ڈائی لاکس کو امپروو ہونے کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ جو یوری اٹیک ہوا یہ جو پلواما اٹیک ہوا پھر اس کے بعد دوزار سولہ کے اندر جو برہان وانی کی شہادت ہوئی تو انشاءاللہ یہ تمام معاملات کو ہم کل ڈسکس کریں گے اور باقی دوسرے ڈسپیوٹس کو بھی دیکھیں گے کہ مطلب جو سرکریگ کا ایشو ہے اور یہاں سائچن گلیشئر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطلب ان کے ساتھ کشمیر کا ایشو ہے مطلب یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہمیں اور سوری وارٹر ڈسپیوٹ ہے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈسکس کر لیں تینکیو